موسیقی 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 کوئی وجود بھی ہے یا یہ صرف کتابی باتیں ہیں اس پر بات ہوگی دانشور تجزیہ کار اور یا مخبول جان صاحب سے اور یا صاحب جمی کارٹر صابق امریکی صدر تو پہنچ گئے وہاں پر کوئی مسلمان حکمران کیوں نہیں جاتا اصل میں مسلمان حکمران جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خالصتاً اس وقت غیر نمائندہ حکومتیں ہیں پوری مسلم امہ کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چلو عرب تو تیل کے چکروں میں اور عرب تو غیر نمائندہ ہیں یہ مصر کی حکومت یہ تو ابھی نمائندہ کے طور پر آئی ہے ترکی کی حکومت نے پہلے ان کو تھوڑا گہتے لیکن اب پھر خاموش ہیں یہ مراکش کی حکومت یہ تیونس کی حکومت یہ لیبیا کی حکومت یہ حکومتیں تھے ہیں ایران کی حکومت مطلب سارا یہ ہے کہ مسلم امہ جا ہے وہ اس طرح اپنے معاملات کے اندر اُلج گئی ہوئی ہے اور اپنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے کہ انہیں نہ کسی کے مرنے کا اضافت ہوتا ہے انسانیت کے نام پر قرآن بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ قریہ سے ظالم کے لفظ کی استعمال کرتا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو کہ جو اس کی بات کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی مددگار بھیج اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ آپ کو مددگار بنانا چاہتا ہے ان لوگوں کا ظلم کا شکار ہیں لیکن ہم تو انسانیت تو دون کی بات آپ مسلمان کے نام کے بھی کسی کی مددگار میں یہ بتائیں چالیس سے زیادہ لوگ آپ تک جانباک ہو چکے ہیں ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں اقلیت میں ہیں مسلمان وہاں پر کہاں جائیں یہ بے بس لوگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو واحد ملک ہے دنیا کا جس کے اندر مسلمانوں کو نیشنیلیٹی نہیں دی جاتی مسلمان وہاں تین تین نسلوں سے چار تین نسلوں سے دہ رہے ہیں انگریز کے زمانے سے یہاں آکر آباد ہوئے ہیں اس کے باوجود یعنی وہ واحد قوم ہے یہ بودیس کی قوم ہے جن کو دنیا بڑی امن کا پیغمبر کا کہتی ہے وہاں پر ان کو کوئی قومیت کا حق نہیں اقوام مزدہ کہتی ہے کہ ایک آدمی بچے کا بنیادی حق ہے چارٹر ہیومن رائٹس نکال دیجئے کہ وہ اپنا نام اس کو دیا جائے اس کو ڈومی فائل دیا جائے اور اس کو نیشنیلیٹی دی جائے لیکن جہاں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ نام تو شاید مسلمانوں کا رکھ لیتا ہے لیکن نہ اس کو نیشنیلیٹی دی جاتی ہے اور نہ اس کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں کا شہری ہے اچھا یہ صرف میامار میں نہیں ہے جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ہم اگر فلسطین کی بات کریں کشمیر کا رونا رویں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے اور جس پر یہ الزام آتا ہے نریندر موڈی وہ تو اب بی جی بی کا سب سے بڑا لیڈر بن رہا ہے وزیراعظم بھارت کا بننے کے اس کی باتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں دیکھیں آج آپ ہم طالبان کی بات کرتے ہیں کہ جناب فنڈیمنٹلس جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں جب فنڈیمنٹلس گومنٹ نہیں آنے دے گی ہندوستان وہ واحد جب دوریت ہے جس کے اندر ان کا مولوی یعنی ان کا پنڈس یعنی ان کا ریلیجیس فنڈیمنٹلس جو ہے بارہ سال تک پی جے پی جو ہے ایک ریلیجیس فنڈیمنٹلس گومنٹ وہاں پر حکومت کرتی ہے اور اب اس فنڈیمنٹلس میں جو سب سے زیادہ ظالم آتی ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا سمجھتے ہیں وہ خاتل ہے جس کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ بنائے دور پر ایک ہندوستوہ کا خواب دیکھتا ہے اس جخص کو وہ حکومت بنائے یہ جمہوریت کے عجیب و غریب معاملات ہیں یہ جمہوریت جس کو سوٹ کرتی ہے اسی کے حق میں لے کے جاتے ہیں کسی اور جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت اکثریت کی عامریت ہوتی ہے اکثریت کی عامریت ہوتی ہے یہ علمیہ ہے مجھے بتائیں وہ لوگ جو اونٹلی کو پانی پلانے پر لڑتے تھے وہ تو بدل گئے تھے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد ان میں تو تبدیلی آگئی تھی ایک بھائی شہید ہو جاتا ہے تین شہید ہو جاتے ہیں کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ اس کو پہلے پانی پلاؤ اب یہ چیز ہمیں ختم کیوں ہوئی ہے اگر یہ ختم ہوگی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے ہم پر دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک امت میں آپ کو بتاؤں آپ کو ملنے اس کا مسلمانوں کی بابتہ ہے کومن مین کی آنکھ میں آسو بھی آ جاتے ہیں کومن مین پریشان بھی ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی لیڈرشپ جو ہے قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی لفظ استعمال ہوا ہے ملہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ملہ کا مطلب ہے لیڈر قرآن نے ہمیشہ یہ نہیں کہا کہ یہودیوں سے تلقات توڑو قرآن ملہ ان کے یہ کہتے ہیں آپ نظر کریں قرآن کے اندرے کہے تھے کہ جب حضرت جورس کی قوم پر ہم نے عذاب جاتا اس کے نو لوگ ایسے تھے صرف نو لوگ جن کی وجہ سے پوری امت پر عذاب آیا تھا اور اس نو لوگوں کے خلاف لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے ہمارے ملک میں بھی نو ہی لوگ ایسے ہیں جن کے سواب لوگ کھڑے ہو جائیں تو یہ امت ٹھیک ہو سکتی ہے یہ ہمارے حکمرانوں کو جگانے کی ضرورت ہے لیکن لگتا ہے کہ ان کے ضمیر ہی سو رہے ہیں اور کوئی آواز بھی نعیف سی بلند نہیں ہو رہی اور یہ سب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے میانوار کا سلسلہ جاری رہے گا یا کہیں سے آواز اٹھے گی اور یہ سلسلہ بند ہوگا کیونکہ امریکہ تک تو یہ خبریں پہنچ گئی ہیں شاید مسلمان بھی جاگے دیکھیں جو سب سے قریب ترین ملک ہے اس کا وہ بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش میں ایک ایسی حکومت ہے جو کہ سیکلر حکومت ہے حالانک وہاں شہری مسلمان ہیں وہاں سے میانوار کے لوگ جب بنگلہ دیش آنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان پر فائر کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں بنگلہ دیش میں اس وقت جو اپرائزنگ ہو رہی ہے بنگلہ دیش میں جو لوگ اٹھکڑے ہوئے ہیں ہنسی ناوازیت کی پھر گھلا مجھے لگتا یہ ہے کہ میانوار کے مسلمانوں کا خون بنگلہ دیش میں رہے گا یعنی ہمیں حال یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم امہ جو ہے اس کا حقیقی وجود ہوگا ان کے حکمران کھڑے ہوں گے تو تب ہی مسلمانوں پر ظلم اور دربریت یہ قتم ہو سکتی ہے ونہاں اس سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور یہاں مقبول جانس ہمارے ساتھ انہوں سے بھی ادا کرتے ہیں اپنی دعاوں میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور علاق کے خم سے محفوظ رکھے اللہ حافظ